بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام آپ کے حدود میں یہ ایک تصویر پیش کر رہا ہوں جس کے نیچے بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ وائیت شیخ اور بھارتی وزیراعظم بیٹھے ہیں اور یہ تصویر بطور خاص انہوں نے کھچوا کر دنیا بھر کے میڈیا میں پریس میس کی خوب تشیر کیا اس تصویر میں پاکستانی فوج کو سرنڈر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سولہ دسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا تھا حالانکہ اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس کے پر اسے کیا سازش تھی مسٹر بھٹو نے سلامتی کونسل میں سیز فیر کے کاغذات کون پھاڑ کے پھینک دیئے تھے اور وہ قرارداد جو پیش کی گئی تھی سیز فیر کی حق میں اس کو ثبوت آج کر کے وہاں سے کونٹ کر آگئے تھے ایسی درجمہ مسالے میں آپ کو دے سکتا ہوں جو یہ ثابت کریں گی کہ پروفیشنالیزم میں پاکستانی فوج کی کوئی کمی نہیں تھی جو لوگ تھوڑا عسکری امور میں دلسفی رکھتے ہیں ان کے خدمت کے لئے عرض کر دوں کہ دو تین موٹی موٹی سچائی ہیں فورٹین ڈیو تھا وہاں پہ ایک ڈیویجن تھا پاکستانی فوج کا ایک ڈیویجن میں پندرہ سے سولہ ہزار ہوتے ہیں ہوتی ہے فوج لیکن اس ڈیویجن کے میں جو نو ہزار لوگ ہوای جازوں کے ذریعے سریلنکہ کے راستے بھیجے گئے تھے وہ اپنا سمان بھی جو بھاری یعنی ٹینک توپیں بڑی یا میڈیم گنے کچھ نہیں لاشاکتے تھے صرف جو ان کا ایسو پیکیٹ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ یہ تھے کہ جگان یا کسی کے پاس کوئی اس زمانے میں سٹین گنے برین گنے ہوتی تھی یہ ہوں گی ان کے گولیاں ہوں گی بس یہ تھا اب یہ بات خیال رہے کہ ائر فورس ہماری وہاں صرف ایک سکارڈن تھا جس میں میرا خیال چھے یا سات جاز تھے ان میں سے بھی دو تین جو تھے وہ نکارہ ہو چکے تھے وہ برما کے ذریعے شاید آئے تھے نکل گئے تھے باقی وہاں ان کو اڑنے ہی نہیں دیا گیا جو مقامی تھے ائر فورس کے وہاں ملازمین وہ بنگالی تھے انہوں نے ان کو وہیں دو تین جہازوں کو ختم کر دیا تھا یعنی ائر فورس کا ایک بھی جہاز سوڑا دسمبر کو ہمارے پاس اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ فلائی کر سکیں نیوی کی ایک گن بوٹ تھی ہنگور اس کا نام تھا جو ان کی آنکھوں میں دھول چھونکے اور ہزاروں ان کے فوجیوں بیری جہازوں ہوای جہازوں کو دیکھے اور یہ گن بوٹ تھی ہنگور وہ نہیں تھی سمبرین نہیں تھی گن بوٹ تھی وہاں سے فرار ہو کے کراچی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی انسانی بیریہ کی تاریخ میں اس طرح کی کا فرار آپ نے نئی سونا دیکھا ہوگا وہ جو تھے برگیٹیر وہ اپنے جہاز میں جنرل رحیم اور جو جتنے اہم کاغذات تھے وہ لے کر اور جو ان کا وہ چھوٹا چھا جو ہیلی کاؤفٹر اپنے ہیلی کاؤفٹر میں جہاز تو تھا ان کے پاس جو دو تین بیٹھ سکتے تھے عورتیں ان کے ساتھ نکل کے آگے تھے اکیاب میں ادھر برما میں پاکستانی ایسیس جی نے ادھر کرنا فولی میں جو آخری مار کا لڑا برگیٹیر تجمل ولک نے جو دفاعی سٹیٹیجی کے ساتھ جنگ کی وہ آج ڈیرہ دون کی اسکری تعلیمات کا حصہ ہے میں ایسے درجنوں کرنلوں جرنلوں کرنلوں میجروں کے نام لے سکتا ہوں جن کرنل سلطان کرنل اور پھر جو یہ ہمارے دو جن بڑے بڑے افسر بھاگ کر آئے تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کی کہانیوں کو چھوٹا کر دیا تھا اتنی بڑی انہوں نے دی تھی قربانی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہماری نامکمل یہ داس بارہ دار فوج تھی جن میں چار پانہ دار جو تھے یہ شہید ہو گئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا مقابلہ تھا دس ملین مختیبانی کے گداروں سے جس میں یہ ایسٹ پاکستان رائفل بھی ہم سے بھاگ گئی جو مقامی رینجرز تھی وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل گئی اور مقامی پولیس بھی انڈیا کے ساتھ مل گئی سارا کچھ یعنی جب سازش ہوتی ہے تو آپ کو بتاتا ہے پھر بہت دور تک اس کے سراج جاتے ہیں اور دس ملین یہ منی تھے گدار دس ملین یہ اور دو لاکھ ریگولر انڈیا آرمی جو مکمل اپنا ساز و سمان جنگ کے ساتھ موجود تھی ائر فورس ان کی پتہ نہیں کوئی بیس بائیس کارڈن دو تھے وہ حملہ ور ہوئے تھے اور نیوی مکمل ان کے جس میں ایک وکرانت نام کا اور تیارہ بردار جہاز بھی شامل تھا ان کا مقاولہ تھا ان آٹھ نو آزار نو دو دس آزار نہتے فوجیوں سے جو تھوڑے بہت ہمارے ہیوی اتھیار تھے یہاں ان کو یہ نکارہ کر دیتے تھے یہ جو تھے مختبانی والے راستانی دیتے تھے ان کو ان کے راستے ان کو آورٹ پیزہ کرتے تھے ان کو گمراہ کرتے تھے جو بندہ جیلم کا رہنے والا ہے وہ پہلی مرتبہ آ گیا ہے اسٹ پاکستان میں لڑنے کے لیے وہ میپ کے ذریعے بجارہ راستہ دکھے گا نا تو جہاں جو ان کی گزرگاہ ہے اس پہ پہلے انہوں نے بابی ٹریپ لگائے ہوتے تھے جن کشتیوں پہ انحصار کرتے تھے آگے بات ہے نا وہاں زیادہ سسٹم جو ہے وہ زندگی کا یہ کشتیوں کی آنے جانے پہ چلتا ہے چھوٹے جازوں پہ چلتا ہے یہ لانچس پہ ہی چلتا ہے وہ سب ان کے قوضے میں تھی ان گداروں کے یہ ان کو غلط راستے پہ ڈھال دیتے تھے کش کر دیتے تھے اور جو بھی ان کو تھوڑا سا پرو پاکستانی ملتا تھا یہ جو آپ نے آل بدر کی آل شمس کی کہانیاں سنی ہیں یہ وہی وچارے بنگالی تھے جو ہمارے ہمیتی تھے گناہ ان کا یہ تھا کہ یہ ہماری طرح جیسے ہم آج پاکستانی ریاست کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں حکومتوں کے ساتھ نہیں کرتے اس طرح کرتے تھے یہ ہے تقابل اور یہ میں نے دنیا کے درجنوں جو ماہرین عسکریات ہیں وہ اس کو لکھ چکے ہیں کہہ چکے ہیں یہ پروو ہو چکے ہیں انڈین جو پیپرز ہم نے پروو ہو چکے ہیں اب بنگلہ دیش پیپرز میں جو سرکاری طور پر بتایا گیا ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ تیس لاکھ کا اس نے مجیب رومانی عزام لائے تھا بلکل بکواس کی تھی اس جنگ کی جتنی کہانی ہیں ہم تک دنیا تک انڈیا نے نہیں پہچائی جو بنگالی انہیں کتابیں لکھی ہیں نا رائن بنگلہ دیش یا اس طرح کے درجنوں کتابیں آ رہے ہیں میں آپ بتا سکتا ہوں تو میرے پاس پانچھیں موجود ہیں جس کا دل چاہے آ کے دیکھ لے ان سب میں انڈین ایٹروسٹیز بتائی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ انڈین فوجی مختی بانی کے روپے کس طرح آتے تھے کس طرح بغاوت تو ہی کیا کچھ ہوا ان سے جھوٹ بولا گیا اس جنگ کے نتیجے میں جو بنگلہ بندو تھا اس کو اس کی پوری نسل سمیت پاکستان نے انہیں نہیں مارا انڈین نے بھی نہیں مارا انہیں فوجیوں نے مارا جو مجیبانی کے فوجی تھے جو بنگلہ دیش ریگلر فورسز کے فوجی تھے وہ کرنل میجر کیپٹن جب انہیں پتا لگا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا ہے انہوں نے اس کو مار ڈالا اب تاریخ تو ہے یہ لیکن ہمارا جو مقامی جو بغیرت برگیڈ ہے یہ انیس سو ستر سے ہی اپنے کام میں لگا ہوا ہے یہ لوگ مستقیلے کی راگ علاقتیں ہیں رٹ لگائی ہیں ترانویں ہزار سرنڈر کی ہیں نبی ہزار سرنڈر کی ہیں جھوٹ بلکل جھوٹ بکواس تیس ہزار تیس لاکھ عورتوں کے ساتھ یہ ان کو قتل کیا ریپ کیا وہ جھوٹ بکواس سب غیر ملکیوں نے یہ ثابت کیا میں متعدد مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ تصویر جو دکھائی جا رہی ہے اس کی جتنی تشیر پاکستانی گدار اور وطن فروش میڈیا نے کی ہے اینڈیا نے نہیں کی یہی ریٹر لگاتے ہیں ائر مارشل اسکر خان نام کا ایک گدہ انگریت کا بھرتی کیا ہوا ائر مارشل تھا اس بندے نے 1948 میں قائد عظم کے حکم کے خلاف برجی کرتے ہوئے ائر فورس کو اس کو بمباری کرانے سے انکار کر دیا تھا بمباری کرنے سے انکار کر دیا تھا قائد عظم نے ان کو حکم دی تھے کشمیر میں پھر اس بندے نے 1964 میں کہا کہ ائر فورس جو ہے وہ آپریشن جبرالٹر میں مدد نہیں دے گی تب نور خان نے وہ تو خود فلائنگ فلائنگ کرتے تھے جہاز میں اور خود وہاں کمانڈوز کے لیے اسلا گولہ برود جو بھی تھا وہ پھینکتے تھے خود ایکسپیڈیشن لے کے جاتے تھے اور 65 کی پوری جانگی ائر مارشل نور خان لڑی یہ ایسا گدہ تھا یہ جو جہا تھا یہ ماما جو بنا ہوا تھا جمہوریت کا یہ کہ اس نے 65 کی جنگ میں جو تھا وہ اس کا کلیگ تھا سکھ ائر مارشل اسے کہا تھا کہ نہ تم جہاز پا کے مدد کرنا جنگ میں انڈیا کی نہ میں مدد کروں گا اس بندے کو تو گداری میں سزائے موت ملنی چاہیے تھی لیکن اس کو اس بے وکوف کو انہوں نے پتہ نہیں کیوں زندہ چھوڑا ہوا تھا اس نے اتنی بکواس کی تھی قطر میں اس معاملے پہ جب پاکستانیوں نے ظلم کیا پاکستانی فوج نے یہ کیا اور ساتھ یہ ملے ہوئے تھے ان کے باپ اور ان کے چاچے مامے جو آج کا لفافی ٹیپ جو فوج آئیے بغیرد برگیٹ جو ہے اس زمانے میں بھی یہ تھے اب بھی یہ ہیں یہ ان کا پروپیگنڈا سارا یہ لوگ فوری ان کے رابطے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی ان کو ویب سائٹوں کا پتہ ہے ان کے پاس نمبر ہیں پاکستان کے خلاف چھوٹی سی خبر کو زمین اسمان کے کلاب ملاکر اپنے نام کے ساتھ یہ باہر پہنچا دیتے ہیں تاکہ ایک تو ان کی نوکری پکی رہے اور دوسرا یہ پاکستان کے خلاف جو حضیان بختے ہیں اس میں ان کے نمبر بڑھتے رہے ہیں ناظرین کرام یہ ہے اس تصویر کی کہانی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک اگر نہ آئے تو پھر آپ پوگو کھلیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَرَغْ ناظرین کرام درخواب سے قرآن و نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں ساتھ کے سفر میں مارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ